موسیقی آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو جوائن بٹن کر کے ہمارے پریوار کے سدس سے بنیے یا پھر سوپر تھینکس کے ذریعے بھی آپ ہماری ساہتہ کر سکتے ہیں تو آج بات کرتے ہیں راہل گاندی کی بھارت جڑو نیا یادرہ کی بڑے دنوں سے اس یادرہ کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ یادرہ چل رہی تھی مجھے لگا وہی چیز بار بار آپ کے سامنے بات کرنے کا کیا فائدہ لیکن آج کچھ ایسی چیزیں ہوئی مجھے لگا کہ اس سیاترہ کا ذکر کرنا اب دوبارہ بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا مرجی کوشش کر لے بی جے پی جتنا مرجی بی جے پی کے نیتا کوشش کر لے اس سیاترہ کو ڈیمین کرنے کی سیاترہ کے مہتوں کو کم کرنے کی سیاترہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی ایک مہیم چلانے کی لیکن ان کی خود کی حرکتیں یہ بتا دیتی ہے کہ اس سیاترہ کا اثر تو ہو رہا ہے بلکہ اثر نہیں ہو رہا بہت اثر ہو رہا ہے اور خاص کر کے ان راجیوں میں زیادہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہیں یا بی جے پی مجبوط ہے آپ اتر پردیش کا سینطوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیا ہوا اس کے بعد اب جب یاترہ راجستان کے بعد مدیو پردیش پہنچی ہے تو اس سیاترہ کا اثر ستھانی بی جے پی پر دیکھنے لگا ہے اب وہ کیسے دیکھنے لگا ہے اس کا ایک تازہ ادھارن یہ ہے کہ آپ دیکھئے آج کی تین انسٹیننس ہے جب آپ ان کو دیکھئے پہلے مدیو پردیش پہنچی ہے آپ نے دیکھا یہ تین مدیو پردیش کی اجین کے تینوں ایک انسٹیننس ہے جہاں مہاکالیشور مندیر پہ جب راہل گاندی جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے سامنے نعرے لگتے ہیں جیشری رام موڈی 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 پھر وہ ایک جگہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں وہاں نعرے لگتے ہیں جیشری رام موڈی موڈی پھر ایک جگہ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو جان بھج کے اسی طرح کے نعرے لگایا جاتے ہیں اور راہل گاندی اتر کے ان سے ملتے بھی ہیں باقاعدہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیشری رام یا موڈی موڈی کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں یہاں میرا کہنے کا یا میرے اس بات کو شیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب راہل گاندی سامنے سے جا رہے ہیں یا راہل گاندی کے سامنے ان نعروں کو لگانے کا کیا مطلب ہے کیا تات پر یہ ہے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ پبلیسیٹی چاہتے ہیں اس بہانے کیمرے آپ کو دیکھیں آپ جو ہے وہ کیمروں کے سامنے آئے یا دوسری وجہ جو مہتوپن وجہ وہ یہ ہے کہ آپ ڈر چکے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاترہ کا اثر ہو رہا ہے اور ابھی دو مہینہ پہلے جا سرکار بنی تین مہینہ پہلے سرکار بنی اوہ کیا یہی ڈر ستا رہا ہے اسی لئے تو آپ ایسے ہرکتے کرنے ہیں ورنہ جب موڈی جی جاتے ہیں وہاں سے اگر کوئی کہے نعرہ کانگریس زندہ باد کا نعرہ لگائے راہول گاندی زندہ باد کا نعرہ لگائے تو کیا کہے گی بیجے پی یہی کہے گی نا کہ در کے مارے اس طرح کے نعرے نکل رہے ہیں تو خود پہ بھی یہی لاغو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اسی لئے راہول گاندی بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور وہ چوٹکی بھی لیتے ہیں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولو اور یہ کافی آسان ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا جیسے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے جیسے میں یاترہ میں چل رہا ہوتا ہوں تو بیجے پی کا کوئی جیسے آج بیجے پی کے تین چار جھنڈے لیے کھڑے تھے تو چلہ رہے تھے وہ میں گاڑی سے اترا میں نے جا کے ہاتھ میں لائیا میں نے ان سے کہا بھئیہ کیسے ہو اور وہ چلانہ بند کر گئے پھر مسکرانہ بند شروع کر دیا اور پھر جب میں جا رہا تھا مجھے ایسے کر رہے تھے تو آسان ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا دراصل دیکھئے ہو کیا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو 195 امیدواروں کی سوچی جاری کیے بیجے پی نے اس میں کئی لوگوں کے ٹکٹ کٹے پھر پارٹی میں گھما سانسی مچی ہوئی وہ گھما سانسے بیجے پی نپڑتی ہے تو دوسری طرف جو سہیوں کی دل ہیں وہ ناراض ہوئے بیٹھے ہیں مہاراشتر میں اس وقت اتنا گھما سانس چل رہا ہے کہ امیش چہہ کو باقاعدہ سارے کارکرم چھوڑ کر مہاراشتر کا کارکرم بنانا پڑ گیا وہاں پر نہ اجت پوار جھکنے کو تیار ہے کم سیٹے لینے کو تیار ہے نہ ہی ایکنات چھندے کم سیٹے لینے کو تیار ہے تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو برابر کسی ٹے لیں گے دونوں بیجے پی سے اتنی ڈیمانڈ کریں جبکہ بیجے پی چاہتی ہے کہ 28 سیٹوں پر وہ اکیلے لڑے اور باقی 10-10 سیٹوں پر وہ دونوں آپس میں کر لے لیکن یہ ان پارٹیوں کو منظور نہیں ہے اس لئے وہاں پر سنا ہے کہ انڈ یہ ٹوٹنے کی کگار پر آ گیا تھا اس لئے ہم اس چاہ کو جلد جلد مہاراشتر جانا پڑا اڑیسا میں نوین پٹنائک ابھی تک بیجے پی کو مو نہیں لگا رہے ہیں آندر پردیش میں چندربابو نائیڈو مو نہیں لگا رہے ہیں تب ایسے میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو تین سو ستر کا نعرہ تو دے دیا دو ستر بھی کیسے پورے کرے ابھی جدو جہت اس بات کی ہے لوگ کئی لوگ جو ایسے ہیں جو ٹکٹ نہیں لینا چاہ رہے بیجے پی کی یہ سوچ کبھی تھوڑا سا حیرانی ہوتی ہے نا بھوچپری سٹار پاون سنگ جو اب سنا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آر جے ڈی کی ٹکٹ پر بیہار سے چناؤ لڑیں گے جبکہ بیجے پی نے بنگال کا ان کے ٹکٹ دیا تھا اور انہوں نے منع کر دیا چاہے وہ منع کرنے کی کوئی بھی وجہ ہوئے الگ بات ہے لیکن جہاں جہاں نئے امیدوار اتارے جا رہے ہیں وہاں دکت ہو رہی ہے ادھر کانگریس کا ماملہ تھوڑا سیٹل ہوتا جا رہا ہے جو کچھ دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ پھر وہی 2019 ماملہ ہوگا وہ اب نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ سیٹ ہو گیا ماملہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ سیٹ ہو گیا ماملہ ممتاب انرجی کے ساتھ ماملہ سیٹ ہو چکا ہے بس صرف گھوشنا کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب سرکل میں باتیں چلی کی کیا کسی کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ گھوشنا نہیں ہو رہا مہاراشتر میں تقریبا تقریبا فارمولا تیہ ہے کہ سنا ہے وہاں پر جو ہے وہ 16-16 سیٹے شاید شیف سینا ادھر کھاکرے اور کانگریس لڑے گی یا 18-18 سیٹے 18-18 سیٹے کانگریس اور ادھر کھاکرے شیف سینا لڑے گی 10 سیٹ پہ انسی پی اور 2 سیٹ پہ امبیٹ کر کی پارٹی وہاں سیٹل ہے چیزے تمیلناڈو میں تو بیہار میں سیٹل ہے کانگریس کی چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں بی جے پی کی چیزیں بکھر رہی ہیں اسی کے ڈر کی ویعہ سے ابھی راحل گاندی کی یادرہ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس طرح سے جان بوجھ کے کانٹروورسی کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ راحل گاندی کی یادرہ میں کوئی ایسا انسیڈنس ہو جائے کہیں کوئی کانگریس کی طرف ایسا ریاکشن آ جائے جس کو لے کے ایک کانٹروورسی ہو جائے لیکن راحل گاندی بھی اپنے کاریکرتاؤں کا اپنے ساتھ جو لوگ ان سے ملنے آتے ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کانگریس کا ایتیاز لڑنے کا ہے آگے بھی لڑتے رہیں گے کانگریس پارٹی کرانتیکاری کام کرتی ہے ہم آزادی کے لئے لڑے ہری کرانتی کے لئے لڑے سفید کرانتی کے لئے لڑے کمپیوٹر ریولیوشن دیا اب ہم جاتی جنگرنہ کے لئے لڑنے جا رہے ہیں اور ہم رکیں گے نہیں جب تک ہندوستان کا ایک سرے اور امرائے ہو جائے اور ہم آپ کی مدد چاہتے کہ آپ ہماری مدد کر کے یہ کام کروا دیں یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا نفرت کے بازار میں آپ سب کو محبت کی دکان کھولنی ہے کھولو گے جیسا میں نے پہلے کہا کہ جانبوجھ کے کوشش کی جاری کہ کسی طرح سے اس سیاترہ سے ایسی کانٹروورسی نکل جائے کچھ اس طرح سے نکلے تاکہ اس سیاترہ پہ پورا دو شہر اوپن کیا جاسے کیونکہ جو بھی آج کی ڈیٹ میں کوشش کی جاری بی جے پی کی طرف سے ہر پہنٹرہ فیل ہو رہا ہے ابھی تازہ پہنٹرہ ہے موڈی کے پریوار کا اب موڈی کے پریوار کا پہنٹرہ فینکھا لگا کہ بہت بڑا جملہ بن جائے گا بہت بڑی بات ہوئی لیکن وہ بھی مصفائر کر رہا ہے مصفائر کیا کر رہا ہے بلکہ الٹا فائر کر رہا ہے اور دوسری بات اس سے پہلے جس سب سے بڑے طرف کے چکر میں اس چناؤ پہ داؤ کھیلا گیا تھا جس پہ سب سے بڑا وہ تھا رام مندر کا مدہ رام مندر کا مدہ بھی کہیں دھیرے دھیرے دبتا جا رہا ہے بے روزگاری مہنگائی کا مدہ زیادہ اوپر آرہا اوپر سے راہل گانڈی جاتی جنگڑنا کی بات کرتے ہیں تیجے سوی آدب نوکریوں کی بات کرتے ہیں اکھیلیش آدب پریوارواد کو لے کر الٹا بی جے پی پہری پراہار کرتے ہیں اب جب برشتہ چاریوں کی پوری لسٹ نکلتی ہے جس کو بی جے پی واشنگ مشین کہتے ہیں تو پھر وہاں پر بی جے پی کے برشتہ چار کو لے کر بھی سارے دعوے کھوکلے ثابت ہو جاتے تھے کوئی ایک کانٹروورشل کچھ ہی طرح کی چیز نکل جائے جس کو لے کے ایک بی جے پی نیریٹیو سیٹ کر پائے خاص کر کے کانگریز کے اگینجڈ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی ایم کے کے اے راجہ نے ہندو دھرم کو لے کے اور شیرام کو لے کے ایک کانٹروورشل بیان دیا اس پر کانگریز کو گھرنی کی کوشش کی لیکن کانگریز کی سپریشنیج نے ساپ کہہ دیا کہ یہ ان کا نیجی بیان ہے اور ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں تیجیسوی آدیو نے بھی یہی کہا ہے تو جب انڈیا کا نہیں ہے یہ انڈویجول ہے تو ہر چیز کو انڈیا پہ تھوپنی کی کوشش کی جا رہی ہے اور پردھان منتری جس طرح سے اپنے بھاشنوں میں لگاتار چیزیں کہہ رہی ہیں جس طرح کا اٹیک کر رہے ہیں وہ بھی کسی سے نہیں چھپا ہے تو یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہے صرف اور صرف ایک بات یا تو دل میں ڈر ہے یا پھر فرسٹیشن ہے اور تیسری ایک ہی چیز ہے وہ ہے ستہ گوانے کا بھے اب ان تینوں میں سے کیا چیز ہاوی ہو رہی ہے اس وقت بی جی پی پہ اور کیا چیز ان کو ستا رہی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے اصلیت اس کے بلکل اُلٹ ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئے گا دیب چوہن کو دیجئے اجازت اگلی ایڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی منشکار